اسلام علیکم پیارے بچوں امید کرتی ہوں آپ خیر خیریت سے ہوں گے اور اچھے طریقے سے اپنی پڑھائی کر رہے ہوں گے آج جو میں آپ کو سبق ایکسپلین کرنے چاہاں دی ہوں اس سبق کا نام ہے خوش کھلکی خوش کس کو کہتے ہیں ہیپی رہنے کو ٹھیک ہے اور خلق جو ہے وہ اخلاق سے لفظ نکلائے کہ بات کرنے کا طریقہ آداد وہ کیسے ہیں وہ خلقیاں اخلاق میں آتا ہے خوش کھلکی مطلب اچھا اخلاق اچھی باتیں اچھی آداد ٹھیک ہے پہلے اس کا تھوڑا سا تعریف بتا دیتی ہوں میں آپ کو بیشک خوش کھلکی بہترین انسانی وصف ہے یعنی اچھے اخلاق سے پیش آنا انسان کی سب سے بڑی خوبی ہے خوش مساج انسان کی بصیرت اور بصیرت میں بھی خوشنمائی ہوتی ہے بصیرت کہتے ہیں دیکھنے کو اور بصیرت کہتے ہیں سوچنے کو کہ انسان کی اکل اور انسان کی نظر دونوں میں خوبصورتی ہو جاتی ہے جب وہ انسان خود خوش اخلاق ہوتا ہے جبکہ بدمزاجی ایک بدترین برائی ہے بدمزاجی مطلب بورے طریقے سے بات کرنا یہ ایک برائی ہے جہاں دوسروں کے لئے نقصان دے ہوتی ہیں وہ انسان اپنے لئے بھی عذیت کا باعث بن جاتی ہے کیونکہ لوگ پھر ایسے انسان سے دور رہتے ہیں اور ایک مشہور حدیث ہے یعنی پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے سب سے افضل وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں یعنی ہم لوگ بحث کرتے ہیں نا آپس میں بچے تو آپس میں بات کرتے ہیں میں اچھا ہوں میں تو بہت اچھا ہوں مجھے تو تم سے زیادہ کام آتا ہے اور تم سب سے زیادہ تو میں اچھا ہوں اس طریقے سے ہم بات کرتے ہیں تو پیارے نبی نے بتا دیا ہے کہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے تم میں سب سے افضل وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں یعنی جو اچھے طریقے سے بات کرتا ہے اچھے طریقے سے بات سنتا ہے اور تمیز سے پیش آتا ہے تو وہ ہی سب سے اچھا ہے اب اس میں دو خواتین کی کہانی ہے یہ بہت بڑی ہے میں آپ کا ایسے ورٹو ورٹ بتا دیتے ہوں دو خواتینوں کی کہانی ہے جس میں یعنی ایک گاؤں کی بات ہے اس میں ایک نئے خاتون رہا کرتی تھی وہ خاتون بہت متقی پرہیزکار اور بہت خوش اخلاق تھی کمزور ہونے کے باوجود سالہ دن اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف رہتی اور ہر چھوٹے بڑے کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیش آتی یہ پہلی عورت کی ہے اور ان کی بہو بہت مزاج تھی اور زبان داراز عورت تھی اور وہ اکثر اپنی ساس کے ساتھ بچبانی کرتی تھی یعنی برے طریقے سے پیش آتی تھی اور ایک دن اس نے اپنی ساس کو نیک خاتون کو تانہ دیا تو بڑی بھی کو بہت بھولی لگی یہ بات اور انہوں نے نہایت متحمل انداز میں جواب دیا کہ اگر تمہاری خوشیسی میں ہے تو یوں ہی سی میرے حصے کا رسک تو مجھے جنگل سے بھی مل جائے گا یعنی اسے اللہ پر اتنا توقع تھا بھروسہ تھا کہ میں جنگل میں بھی جاؤں گی تو اللہ تعالیٰ مجھے کھانے کو دے دے گا یہ کہہ کر انہوں نے جنگل کی رہا لی جنگل میں درخت کی نیچے آرام کرنے کے لیے بیٹھیں تو اچانک گرم ہوا کے تھپیڑے چلنے لگے لو نے بڑی بھی کو بحال کر دیا وہ آنچل سے ہوا جھلنے لگیں یعنی دوپٹے سے تو اس میں نا موسموں کے بارے میں بتایا گیا ہے تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ گرم ہوا چلنے لگی تو گرمی آ گئی یعنی ان کے پاس گرمی کا موسم آیا اور اس گرمی کے موسم نے ان سے پوچھا تو میں گرمی کا موسم کیسا لگتا ہے تو بڑی بھی نے کہا گرمی یہ کیا کہنے یہ تو سال کا سب سے بڑا طویل موسم ہے یعنی لمبا موسم ہے اس کی اپنا مزا ہے اپنے توفے ہیں گرمی میں پھل آتے ہیں سبزیاں آتی ہیں اور ہم خوش ہو جاتے ہیں پھل اور سبزیوں کو کھا کر تو گرمی کا موسم خوش ہو کر بڑی بھی کو شرفیوں سے بھرا تھیلہ دے دیتا ہے پھر کچھ دیر میں اجانک ہوا گم ہو جاتی ہے تھنڈی ہو جاتی ہے سردی آنا شروع ہو جاتی ہے اور سردی آتی ہے ایسا لگتا ہے تو وہ کہتی ہیں یہ تو بہت اچھا موسم ہے اس میں تو دھوپ سیکنا گرم شربت پینا گرم شربت سے مراد ہے چائے وغیرہ اور خوشک میوے کھانا اور لمبی راتوں میں بستروں میں گھس کر کسی کہانیاں سنانا یہ تو مجھے موسم بہت اچھا لگتا ہے تو وہ موسم بھی بڑا خوش ہوتا ہے اور بڑی بھی کو ایک اشرفیوں بھرا تھیلہ دیتا ہے اسی طریقے سے پھر ہوا چلتی ہے مہکی مہکی اور پرندے چہچا ہانے لگتے ہیں اور اچانک سے کیا ہوتا ہے بہار کا موسم آ جاتا ہے اور بڑی بھی سے وہ پوچھتا ہے تو بڑی بھی اسے بھی مسکر آ کر کہتی ہے کہ تم تو سب موسموں کے سردار ہو اللہ تعالیٰ کی قدرت و سوائی کا شاکار ہو یعنی تم سے تو پھول کھلتے ہیں پرندے کو چہکار ہوتی ہے ماحول اچھا لگتا ہے تو موسم بہار اپنی تاریخ سن کر بہت خوش ہوتا ہے اور وہ بھی بڑی بھی کو ایک اشرفیوں بھرات حلال دیتا ہے بہار سے رخصت ہو کر بڑی بھی گر سوندی سوندی مہک اٹھتی ہے مٹی سے اور ایک دم بجلی کڑکتی ہے اور بارش آ جاتی ہے اور پھر بارش کا موسم یعنی برسات کا موسم کہتا ہے کہ آپ کو میں کیسا لگتا ہوں تو برسات کے موسم کے لیے وہ پھر کہتی ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے پانی نہیں آئے گا تو فصلے کیسے اگیں گی تو وہ اس کے فائدے بتاتا ہے تو برسات کا موسم بھی بڑا خوش ہوتا ہے اور بڑی بھی کو سواری اس کی اس میں تو وہ اچھا انعام دے دیتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ جب گھر جاتی ہے بہت ساری اشرفیاں لے کر تو گھر والے ان سے معافی مانگتے ہیں ان کو لے کر جاتے ہیں وہ گھر نہیں جاتی انہیں کوئی بتاتا ہے کہ ہاں ان کا بیٹا جب کام سے فارغ ہو کر آتا تو کہتا ہے کہ ماں گھر پر نہیں ہے تو وہ جب بی بی اسے سب بتاتی ہے تو اپنی بی بی سے ناراض ہو کر اپنی امی کو لینے جنگل میں جاتا ہے اور پھر انہیں لے کر آتا ہے معافی مانگ کر اور پھر ساری حقیقت بتاتی ہیں وہ کہ جس طرح موسموں نے انہیں تھیلیاں دی شرفیوں کی تو سب کچھ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اب اسی طریقے سے وہاں پر ایک اس گاؤں میں بد مزاج بڑھیا بھی رہتی ہے جو بات بات پر ایک دوسرے کاٹ کھانے کو دوڑتی ہے ہر دوسرے میں رہتی ہیں جب اس کی بہو کو پتہ چلتا ہے کہ ایک بڑھی عورت جنگل سے شرفیوں کی تھیلیاں لے کر آئی ہیں تو اس کی بہو اس کو بھی کہتی ہے بد مزاج بڑھیا کو کہ آپ بھی جائیں اور جا کر تھیلیاں وہاں سے لے کر آئیں شرفیوں کی اور انہیں برا بھلا کہہ کر نکال دیتی ہیں جب وہ جنگل میں جاتی ہے تو وہ بس غصے میں بیٹھ جاتی ہے اور پان کھانے لگتی ہے اور گرمی کا موسم جب آ کے ان سے پوچھتا ہے تو وہ غصے میں کہتی ہیں گرمی کے موسم کو کہ کمبغ تو رہو تم تو آتے ہو تو جاتے ہی نہیں ہو گرمی دانیں نکل آتے ہیں مچھر رات کو الگ ست آتے ہیں تم تو سزا ہو اور وہ اتنے غصے میں اسے بات کرتی ہیں تو وہ گرمی یہ بات سن کر غصے میں آ جاتی ہے اور گرم ہوا چلا کر چلی جاتی ہے جب سردی کا موسم آتا ہے وہ ان سے پوچھتا ہے تو اس کو سردی کے موسم کی بھی کوئی اچھی بات نہیں بتاتی اور اس کو بھی اچھی خاصی باتیں سناتی ہیں کہ تم تو اتنا چھوٹا موسم ہو تھوڑی دیر کے لیے آتے ہو اور اس پہ بھی تم نزلی خانسی کے توفے لے آتے ہو تم مجھے زہر لگتے ہو سردی کے موسم کو کہتی ہیں تو وہ بھی ناراض ہوتا ہے اور سرد ہوا کا تیز چونکہ دے کر سلا جاتا ہے پھر ابھی وہ ان دونوں موسموں کو بدعائیں دے رہی ہوتی ہیں تو وہ بہار آ جاتی ہے اب بہار کا موسم کس کو پسند نہیں ہوگا بہار کا موسم تو ہر انسان کو پسند ہوتا ہے لیکن وہ وہ بہار کے موسم کو بھی سناتی ہیں کہتی ہیں مجھے تو موسم بلکل پسند نہیں ہے پھولوں کی خوشبو سے سر پھڑ جاتا ہے اور کوئل کوکو کر کے پریشان الگ کرتی ہے مطلب اس میں بھی وہ برائیاں نکال لیتی ہیں اور بہار کا موسم سارے پتے جھار دیتا ہے اور چلا جاتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد پھر درختوں کے پتے چھڑتے ہیں تو بڑی بھی شور مچاتی ہیں بڑی بھی برسات کا موسم ان سے کچھ پوچھتا ہی نہیں ہے وہ پہلے ہی شروع ہو جاتی ہیں کہ لو سنو اب یہی کم ہی رہ گئی تھی ابھی سینے آنا تھا اور وہ ابھی ایسے ہی کہہ رہی ہوتی ہیں کہ برسات کا موسم بھی بڑا کہتا ہے کہ آپ ناراض کی ہوتی ہیں ہمارے آنے سے طرح طرف خوشیوں ہوتی ہیں تو وہ اور غصہ ہوتی ہیں کہتی ہیں اچھی کہی میاں سامن اچھی کہی اس موسم کی ظلم جاتی ہے تو ہم سے پوچھو ہر جگہ کیچڑ ہو جاتا ہے فسل نہ ہو جاتا ہے ہمارے جیسا کوئی بوڑا گیر جائے تو ہڈی پسیر ٹوٹ جاتی ہے تم تو بہت جان لے وہ موسم ہو پسے ہم غریبوں کے گھر الگ ٹپکتے ہیں تم تو زہمت تو زہمت اس طرح کی باتیں کرتی ہیں اور پریشان کرنے کے لیے آتی ہو تو سامن کا موسم جی بھر کے انہیں بھگ ہوتا ہے یعنی بہت برسات کرتا ہے اور چلا جاتا ہے اب رات کے وقت جب وہ واپس آتی ہیں اور یہاں پھر ان کے گھر والے انہیں ڈھونے چاہتے ہیں تو وہ شرفیوں کے تھیلوں کے بارے میں پوچھتے ہیں پوچھتے ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ بھئی مجھے تو کسی نے کچھ نہیں دیا اوٹا مجھے تو سب نے تکلیفیں دی ہیں خدا بیٹا کرے ان سب کا بھی تمہارا بھی اب بیٹا ان سے پوچھتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ کیسا روئیہ اپنایا تو وہ بیٹا خود ہی پوچھ کر بڑی بھی کہتی ہیں کہ وہی جو میرا سب کے ساتھ روئیہ ہے تو بیٹا کہتا ہے یعنی بد اخلاقی کا تو بڑے ٹھیکی کہتے ہیں کہ انسان اپنے اخلاق سے راحت پاتا ہے بد اخلاقی سے مصیبت ہی پاتا ہے یعنی جو پہلے والی بڑیا کوش عرفیاں ملتی ہیں وہ کوش اخلاقی کی وجہ سے ملتی ہیں کہ وہ اچھے طریقے سے بات کرتی ہیں پیار سے نرم انداز سے پوزیٹیو چیز بتاتی ہیں اور یہ ہر غلط اور نیگٹیو چیز بتاتی ہیں اور غصہ کرتی ہیں اس وجہ سے انہیں کچھ نہیں ملتا اور اصل زندگی میں بھی یہی ہے اس سبق سے ہمیں یہی پتا چلتا ہے کہ جب ہم اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں اور اچھے طریقے سے رہتے ہیں تو واقعی ہمیں اس چیز کے فائدے نظر آتے ہیں اور جب ہم کسی سے غصے سے بات کرتے ہیں تو جھگڑا اور شروع ہو جاتا ہے اور سامنے والے کو بھی یہ چیز بری لگتی ہے سامنے والے کو کہ اگر ہم سے بھی کوئی بری طریقے سے بات کرے گا تو ہمیں بھی یہ چیز بری ہی لگے گی اور کوئی اگر مسکرہ کر بات کرے گا تو ہمیں بھی اچھا ہی لگے گا تو کوشش کریں آپ ایسا ہی دوسروں کے ساتھ رہیں جیسا آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے ساتھ رہیں جزاک اللہ